جتنی کاؤسٹ انکر ہوئی ہے جو آخر میں بتائی ہوئی ہے ٹیبل میں یہ جنرل ایڈنسیٹیو تو نہیں ہے کاؤسٹ ان اپٹیننگ کانٹیکٹ تو نہیں ہے یہ ساری وہ ہے جو ڈیریکٹلی ان پہ انکر ہو رہی ہے پروڈکشن کاؤسٹ ہیں تو ان کو ہم مانیں گے کانٹیکٹ کاؤسٹ اور ایمارٹائز کس پیٹرن پہ کریں گے ریونیو والے پہ یعنی براؤڈکاسٹنگ کا جو دو نہیں 2.7 نہیں جو دو بنے ہیں ان کا اور تیسرے کا 70% اور یہ دیکھیں الگ الگ دیو ہے نا ہریکی الگ الگ دیو ہے تو پیٹرن کیا ہے پیٹرن یہ نہیں ہے کہ ٹوٹر کا 3x5 پیٹرن یہ ہے کہ 3 ہو گئے ہیں تو ان 3 کی کاؤسٹ بن جائے گی ایکسپینس تو 3 کی کاؤسٹ کتنی ہے پہلے کی کتنی ہے یہ ایڈز کی کاؤسٹ پی ایڈل میں آ جائے گی اور براؤڈکاسٹنگ میں پہلے کی کتنی ہے 8.5 9.2 8.9 پیٹرن اور ایس ایف پی میں کیا ہوگا ایک تو کانٹریکٹ کاؤسٹ ایسٹ ان میں سے اتنا ایکسپینس بنایا ہے تو باقی باقی بیالنچیت میں آئے گا تو وہ جہاں آپ کو کاؤسٹ دی ہوئی ہیں ان میں سے چوتھے والے کی یہ والی کاؤسٹ اور یہ چوتھے کی اور پلس تیسرے کی 30% یہ ایسٹس میں آئے گا کانٹنٹ ورکی پراؤگرس کا بھی نام بولا تھا اس کے لئے اور وہ جو ریونی والی سائیڈ ہے یار پانی رکھے گئے تھے میں نے تو پورے تین گھنٹے پیاسے گزار دی یار میں نے کہا وہ آئے نہیں بچا چل بہر جائے رب جانے زیار کوئی بات اب تو ہو گیا جو ہونا تھا اچھا دی ایسے ایف پی میں کیا آئے گا ایک تو کانٹرٹ کاؤسٹ آ جائیں گی اس کے علاوہ ہمیں 40 کیش مل چکا ہوا ہے تو ریونی تو ہم نے بنائے ہیں اتنا تو کیا کریں کتنا مل گیا ہے 40 ریونی کتنا ہے کیا ہے 49 کیش کتنا مل گیا ہے تو پھر ہمیں 9 کا اپنا ریسیویبل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اپروو ہو گیا ہے نا تو ریسیویبل بس یہ سوال تھا ہم یہ آئی ایس بہت بڑا ہے ویسے یہ اہم ہی نہیں بڑا ہے بہا آئی ایس تو آئی ایس ہے وہ تو ابھی اس کو کیا یہ دنیا میں ہوتے ہوں گے نا وہ کام صرف پاکستان کے لئے سوڑی سٹینڈڈ بنے ہوتے ہوں گے دنیا میں تو سٹینڈڈ تو بیا نا بس میں چاروں کے ایک سوال اور کرا دو پرانے سٹائل والا کیونکہ پہلے ہوتا تھا اس 11 ٹیسٹ نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اگری کلاس میں ایک سوال بلکہ بلکہ یار ایک کام کرنا یہ ایٹی فور کی ریکارڈنگ پھلی رکھیں میں کل دن میں کنفرم کر دوں گا ابھی آپ اس کو اوپر نہیں رکھیں گا ٹھیک ہے ان کو بتا دیجئے گا بس ہی آئی ایس ہتم ہو گیا ایک سوال میں بس اور کرا دوں گا عمر دیا میں نے جون ستنہ کا ہشتا ہے ہشتا ہے ہوئے ہوئے ایک نا یا تو قرآن پاک کی مجھے بات یاد آ رہی ہے یا کہ حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا رادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے مجھے لگتا ہے یہ بات قرآن پاک میں میں نے ایک چیز فیل کی ہے اب اسے ثابت نہیں ہو رہا کہ میں ولی اللہ ہوں ایسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ پھر سینہ کھولتے ہیں تو پھر وہ سمجھ آنی شروع جاتی ہیں باتیں اب میں نے اس سے پہلے پچھلی کلاس میں ایک بات بولی تھی اور میں نے یہ حدیث پہلے نہیں پڑھی گی لیکن میں بھی ایک بات بول کے گیا تھا تو وہ نا سمجھ آنی شروع جاتی یہ کونسپ سمجھ آنی شروع ہو جاتا ہے ترمزی کی ایک روایت ہے دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مالو جا کی حرس آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے یعنی پیسہ کمانے کی جو حرس ہے نا یہ جسٹیفیکشن کے جائز ہے کوئی بات نہیں جائز ہے لیکن مال کمانے کی جو حرس ہے نا وہ اتنا نقصان پہنچاتی ہے انسان کے دین کو کہ بھیڑیے بھیڑوں کو بھی نقصان نہیں اتنا پہنچاتا ہے کل ملات اتنا پہنچاتا ہے مجھے اللہ